اسلام علیکم نایاب زمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج میں بات کروں گی نایاب زمانوں میں ایک ایسا موضوع ہے جس کو اب مجھے سمجھ نہیں آرہا میں اس کو کیا نام دوں وہ کہتے ہیں نا اس پیار کو میں کیا نام دوں وہ موضوع ایسا ہے اس کو نام کیا دیا جائے لیکن ایسے میرے پچھلے دنوں ایسے دو چار واقعات جیسے گزرے نظر سے کہ مجھے پھر لگا کے نہیں اس پر بات کرنی چاہیے کہ یہ خاص سا مسئلہ ہو گیا ہے تو بات میں کروں گی دوسری شادی کے حوالے سے کہ بہت اسی چونکنا چاہیے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو جیسے 50 پلس میں جا کے 50 سال کے عمر کے بعد یا بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے یا شہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر وہ اکیلے رہ جاتے ہیں اور تو پھر ان کی اگر ان میں سے کوئی شادی کر لیتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو ہم ان پر زندگی اتنی تنگ کیوں کر دیتے ہیں یہ جو معاشرہ جسے معاشرہ کہتے ہیں وہ یہ معاشرہ جو ہے ان کو جینے کیوں نہیں دیتا کہ کیوں اگر کوئی جائز طریقے سے شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو کیوں پابندی لگائی جاتی ہے جب اسلام میں کوئی حسی پابندی نہیں ہے کوئی عمر کا وہ خاص نہیں ہے کہ بھی آپ عیش تک آپ شادی کر سکتے ہیں یا مرد کے لیے یا عورت کے لیے کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ روک ٹوک نہیں ہے تو پھر ہم اپنے روائیوں سے ہم اپنے اس پتہ نہیں ہم کیا بن جاتے ہیں مجھے اب لفظ کہنا نہیں آرہا کہ ہم کیوں اتنے سخت گیر بن جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ شادی کرنے لگا پتہ نہیں یہ دنیا دا کنک وڈا کم کرنے لگا یعنی دوسری شادی کرنے یا عورت کر لے اس کے لیے بھی بڑی پریشانیاں مطلب ہوتی ہیں تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں ہم میرے ایسے مشاہدے میں ایسے دوتے ہیں واقعات آئے کہ جیسے بیوی چلی جاتی خاص کر مردوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن بچے پھر ان کو کرنے نہیں دیتے ہیں شادی وہ کہتے ہیں نہیں جی تو اسی شادی کیتی اس طرح مار دینا ہے وہ باپ کو مارنے پر تل جاتے ہیں وہ باپ کے مطلب اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں وہ کریں گے وہ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ وہ شخص جس کے بہت ٹھیک ہے اس کے لیے بھی زندگی بھر کا صدمہ ہوتا ہے لیکن اس کو اسی ایج میں کوئی بات کرنے والا کوئی ہمدرد کوئی ایسا چاہی ہوتا ہے ساتھی جو ایک دوسرے سے بات کر لیں ایک دوسرے کا دکھ سکھ سون لیں اس ایج میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچے اپنے کام کاج میں اتنے مطلب مصروف ہوتے ہیں ان کے بعد اس طرح ٹائم نہیں ہوتا ہے اس طرح پیرنٹس کو ٹائم دے سکے لیکن پھر اگر وہ خود کوئی تھوڑا سا ایک شادی کر لیتا ہے وہ مرد تو پھر اس کو کیوں ہی طرح برا سمجھا جاتا ہے اسلامی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے دوسری شادی اس حوالے سے ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچی کو الیتگی ہو گئی یا کسی بچے کے الیتگی ہو گئی وہ دوسری شادی کرنا ایک اور مسئلہ ہے لیکن یہ جو بیوگی کے بعد جو بعض ایسی ہوتی ہیں عورتیں جو بچے ہوتے ہیں لیکن ان کے سر پر کوئی مرد کا سایا نہیں ہوتا ہے پھر اگر وہ شادی کر لیں تو دنیا اس کو بھی جینے نہیں دیتی ہے ایک لو جی اس کے بچے سے اس کو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ مرد جو ہوتا ہے ایک تحفظ ہوتا ہے اگر وہ جائش طریقے سے نکاح کرتی ہے کسی مرد کے نکاح میں آتی ہے اگر کوئی اس کو بچوں سمیت قبول کرتا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے کہ وہ اگر وہ جائش طریقے سے شادی کرتی ہے اور اسی طرح کوئی مرد اگر کرنا چاہتا ہے بیوی کے انتقال کے بعد تو اس کو بھی نہیں کرنے دیا جاتا یا ہمارے روئے ہیں یا ہم اتنا جذباتی ہو جانے یا سی بس جی ڈنڈا چک لینے یا بیادہ نے نہ لیا ہے اور ایدا سر پاڑ دا وہ ایسا کیوں ہے جیسے ہی کسی کی مشادی کی خبر کسی ایسے بدے کی سنتے ہیں تو فورا کہتا انہوں کی آخر آئی ہے بھئی کی مسئلہ ہے انہوں تو وہ پھر ہم فوراں یہ رد عمل دیتے اور کسی کا سننے تو پھر ہم مگوئیاں شروع ہو جاتے ہیں آپس میں بات چیئے لو جی انہوں نے بڑی آخر آئی ہے انہوں نے بڑی مسئیبت پئی ہے دیکھو بڑا پچگی کر رہے ہیں کوئی یہ نہیں سوچتا اس بندے کے کیا پرابلم ہے اگر وہ سارا دین کمرے بڑا رہتا ہے اور وہ اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں وہ افورڈ کر سکتا ہے اگر بیوی لاکے چلو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اتنی رکوافٹیں ڈال دی جاتی ہیں اور سب سے پہلی مخالفت تو جو ہے نا گھر کے اندر سے آتی ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کو نہیں چاہتے کہ ہمارے باپ شادی کرے اس کے بعد پھر وہ رشتے دار پھر وہ دوست باپ وہ ساری اس کار خیر میں سب جو ہے نا بڑ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کسی دوسرے تھے تنقید کرنی اس کا مسئلہ نہیں سمجھنا ہے اس کی تکلیف نہیں سمجھنی ہے اس کا احساس نہیں کرنا ہے لیکن تنقید ضرور کرنی ہے بیٹھ کے اگر کوئی شادی کر لیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ عمر کے حصے میں ہے اس کو توجہ کی ضرورت ہے اور خاص کر جو بات چیز کرنے کے لیے کوئی چاہیے ہوتا نا ساتھی کہ ہر وقت آپ بات کر رہے ہیں کسی سے کچھ آپ کو احساس ہو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں وہ میرے ایک عزیز ہیں انہوں نے کی تھی شادی تو وہ پھر یہ تھا کہ چلے وہ ٹھیک ہے ان کی بیوی ان کو سنبھالتی تھی دیکھتی تھی کرتی تھی ان کو ٹائم دیتی تھی تو وہ ایک میہ بیوی والا رشتہ بن جاتا ہے جائز طریقے سے پھر وہ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ عمر کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ کو توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن بچے یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جائیں گی ان کو تکلیف ہوگی لیکن کچھ ایسے میں نے واقعات دیکھے ہیں کچھ میں نے یہ ویڈیوز آتی ہیں آج کل لوگ بچے پھر خود اپنے پیرنٹس کی کروا دیتے ہیں شادی کہ بھی آپ کر لیں تاکہ پھر آپ سے کوئی باتچیت کرنے والا ہو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا آ جائے جس سے آپ کی تنہائی ختم ہو آپ کی تو یہ مطلب کہ ہم ان چیزوں کی طرف پتہ نہیں کب آئیں گے اپنے ذہن کیوں نہیں کھولتے ہیں کہ جب ایک قدرتی طور پر ایک شوہر چلا گیا یا بیوی چلی گئی تو پھر وہ اس کے لیے ہم کیوں اتنی سختی کر دیتے ہیں ایک بیوہ عورت اگر شادی کر لیتی ہے تو وہ تو بہت بڑی اتنی غلط بات سمجھی جاتی ہے کبھی اس نے شادی کر لی بھئی کھولا مر جاوی وہ ایسی رسمیں تھی دوسرے مذاہب میں جیسے ہندو میں ہم سنتے ہیں کہ ان کی رسمیں تھی کہ وہ ستی ہو جاتی تھی عورت کہ شوہر فوت ہوتا تھا مطلب اس کا بندہ دنیا سے جاتا تھا اور وہ اس عورت کو بھی ساتھ ہی کہتا تھے یہ جلا دو اس کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا تھا کہ بس بھئی اب اس کے اور یا پھر اس کو اتنا ہوتا تھا کہ بیوہ ہو گئی اور اس کو بلکل جو ہے اب کسی اس میں نہیں رکھنا ہے لیکن ہمارے اسلام میں یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ بیوہ ہے یا مرد ایسا ہے وہ اس طرح بلکل ایک سائیڈ پہ کر کے بیٹھ جائیں وہ کر سکتے ہیں شادی اجازت دی گئی ہے حکم دیا گیا ہے کہ آپ شرع طریقے سے کوئی عمر کی قید نہیں ہے لیکن وہ یہ ہے کہ زمانہ جو ہے ہم یہ چیزیں خود بنا لیتے ہیں یہ رسم اور آج غلط بنا دیتے ہیں اور جہاں اسلام ہمیں وہاں یاد آتا ہے اور جہاں ہمیں خود ضرورت پڑتی ہے اسلام کی وہاں سے ہم فٹا فٹا سی کتاب کھول نہیں آوئی ہے اسلام ساڑھے بارے چاہ رہے ہیں وہاں ہمیں اسلام یاد آ جاتا ہے جب دوسروں کے مسائل ہوتے ہیں جب دوسرے کسی مشکل میں فسے ہوتے ہیں تو ہمیں اسلام یاد نہیں آتا اس وقت ہمیں چادر وہ لیٹا کہتا ہے سو جانے اب اس وقت ہمیں اسلام یاد نہیں آتا تو اس طرح ہی جو ہے نا بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ اسے لگا دی جاتی ہے قدغن لگا دی جاتی ہے ہم تنقید کرتے ہیں ہم اس طرح ان کو جینے کا حق چھین لیتے ہیں ان سے تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے پھر وہ دنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر غلط طرف ان کا ذہن جاتا ہے بے راروی اختیار کرتے ہیں اگر جائز طریقے سے ان کا خیال رکھا جائیں ان کی ضروری یاد کہا کہ ان کو بھی کھانا چاہیے ٹائم پہ ان کو ایک ساتھی چاہیے جو بات چیت کرے جو ان کو دکھتر کا ساتھی ہو تو یہ تھوڑا سا ذہن کو سمجھانے کی ضرورت ہے لیکن اس میں سب سے بڑا کردار بچوں کا ہوتا ہے کہ اگر بچے سمجھیں کہ بھئی میں نے باقی آپ کہیں گے کہ شاید یہ ہے کہ میں نے خود اپنے دیکھا ہے جاننے والوں میں کہ بچوں نے خود پھر شادی کروا دی اپنے والد کی کہ بھئی آپ کر لیں آپ شادی کر لیں داکہ آپ کے پاس کوئی ایسا آ جائے ساتھی جو آپ کو دیکھے آپ کی کیر کرے آپ سے بات چیت کرے ظاہرے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا ٹائم نہیں دے سکتے ہیں تو یہ بندہ سارا دن اکیلا پڑا یہ مزید سوچے سوچے گا بیمار ہو جائے گا یہ انسان ہے اس کو انسان کے طریقے سے سمجھیں تو اس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں آئے دن میں خبریں پڑتی ہوں یا پھر کوئی ایسے ہمارے جاننے والے بارے سرکل میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو بہت مایوب سمجھا جاتا ہے اور ایسے بھی ہے کہ عورتیں بیٹھی ہیں بیوہ ہوکے لیکن کوئی نام بھی نہیں لے سکتا ان کی شادی کا وہ خود بھی بیچاری دل میں شاید سوچتی ہوں کہ ہم ہم کہیں ہمارا نکاح ہو جائے یا کوئی ان سے اقت کرنا چاہے تو بھی کر لیں لیکن ہمارے معاشرہ ہم بڑے ظالم لوگ بن گئے ہیں ہم اس طرف دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کی ہم دکھ ترد اس طرح نہیں جھانک کے دیکھتے ہیں ہمیں صرف اپنی خواہشات سے غرض ہے کہ جی ہمیں یہ بات تسکین دیتی ہے کہ کوئی دوسرا شادی نہ کریں یہ کیوں کر رہا ہے یہ بڑا غلط کام کر رہا ہے ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس مسائل کا شکار ہے یا وہ کس طریقے سے جی رہے یا وہ کیا کرنا چاہتا ہے تو یہ چیزیں ختمونی چاہیئے اگر ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ کرے شادی کہ وہ لازمی اب بیوی یا شوہر چلا گیا ہے تو وہ شادی کریں گے تو پھر ہی ان کی زندگی گزرے گی لیکن جو کرنا چاہتا ہے اس کو پھر ہم تنقید کا نشانہ نہ بنائیں اس کی ہیلپ کریں کوئی مناسب دیکھ کے پھر نکاح وہ کر لے تاکہ وہ یہ مسئلہ ختم ہو لیکن یہ جی بڑے سنگین مسائل ہیں اتنے گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں بچے جو ہے ڈنڈے اٹھا کے آ جاتے ہیں کہ اب بیدہ صرف اردہ دنہ ہے جے اب بیدہ بیادہ نامی لے آ دے تو وہ پھر بڑے یہ مسائل بنتے ہیں اور عورت تو خرد سوچ ہی نہیں سکتی مرد تو پھر بھی چلیں اگر اتنا بولتا ہے اگر اولاد مخالفت کرتی ہے تو پھر چک کر جاتا ہے عورت تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتی ہے وہ بچاری خاموشی سے بس دنیا کی باتیں سنتی رہتی ہے خاموش رہتی ہے اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتی ہے کہ وہ شادی کرے گی اور کچھ عورتیں پھر ایسی ہوتی ہیں من دیکھا ہے کہ پھر وہ کسی دوسرے سے کہتی ہے اپنے قضیزوں میں ایک ہے کہ انہوں نے پھر وہ بیوہ ہو گئی تھی اور اکیلی رہتی تھی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر آخر انہوں نے پھر خود جو ہے کہا اپنی کسی عزیز سے کہ بھر آپ میرے نکاح کا انتظام کریں میں دربدر ہو رہی ہوں میں کسی ایک جگہ بیٹھ جاؤں تو پھر ایسے مجبور ہو کے کہنا پڑتا ہے ہم خود کیوں نہیں سوچتے ہیں جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہوتے ہیں کوئی رشتے دار قریبی جو ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس بندے کے بھی کوئی مسئلے ہیں اس کے بھی پرابلم ہیں ہم اس کو سمجھیں کیونکہ ہم دلوں میں جھانکنا کسی انسان کو انسان کی طرح سمجھنا وہ نہیں ہم کرتے ہیں ہم صرف وہ کرتے ہیں کہ جو ہمیں پسند ہے ہمیں پسند ہے تو یہ شادی کرے اگر ہمیں پسند نہیں تو وہی ڈنڈا چوکلو ہوتے وہاں سب انہوں پھانٹی لانی شروع کر دو تو اس مسئلے میں میں نے بات کی کہ بہت زیادہ میں نے ان دنوں کافی بات سنی ارد گرد کچھیں تم پڑھیں میں نے جو سوشل میڈیا پر خبریں آتی ہیں کچھ ادھر اخباروں میں قبریں چھپتی ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے تو میں نے سوچا اب یہ بڑا کمبیر مسئلہ بڑھنا جا رہا ہے چلو تھوڑا چاہ اس پہ بات کرو کہ لوگ اپنے ذہن بدلیں تھوڑا انسان کو انسان سمجھیں اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی مطلب ہیلپ کریں یہ غلط بات نہیں ہے یہ ہم نے غلط بات بنا دی ہے پرنا یہ غلط بات نہیں ہے اس پر بھی میں بات کروں گی جو بچے بچیوں کی الہزگیاں ہو رہی ہیں اور وہ کیا مسئلہ وہ بھی میں پھر انشاءاللہ کسی دن اس پر بات کروں گی لیکن یہ بات تھی کہ زندگی کا ساتھی جانے کی صورت میں جو بڑے افراد ہیں ان کے لئے جو ہنا ہم آسانیاں کریں ہم ان کے لئے کوئی سوچیں وہ انسان ہیں ہمارے جیسے ان کو کسی ہمدرد کی دوست کی سہارے کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ وہ اس طرح اپنے کوئی ساتھی ان کے ساتھ منسلک کر دیا جائے ان کی زندگی میں شامل ہو جائے جو ان کی ضروریات کا خیال رکھے جو دوست بن کے باتیں کر لیں بیٹھیں آپس میں گب شپ کریں اس میں کیا حرج ہے ابھی پچھلے دنوں سمینہ احمد ایک اداکارہ ہے انہوں نے شادی کی تو وہ اتنا سوشل میڈیا پر اتنا ہنگاوہ سمجھے ہو گیا وہ لوگ جی انہی وڈی عمر شادی کر لئی کون سی بات ہوگی اگر انہوں نے سیج میں شادی کر لی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات تو نہیں تو مجھے تھا خود ان کی تصویریں دیکھ کے اتنی اچھی لگی وہ ہستی ہوئی اور وہ ساتھ کہ وہ ایک دو بندے اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں اسی خوشی تو کیوں لوگ اس میں رکابت ڈالتے ہیں جبکہ کوئی شرعہ میں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی ملکی قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں شرعہ اس کی اجازت دیتی ہے لیکن ہم کیوں اتنے تھانے دار بن جاتے ہیں ان معاملوں میں تو یہ بات تھی یہ موضوع تھا آج کا منظم کی ہے کہ کوشش کریں ذہن بدلیں کچھ لوگوں کا خیال کریں جو آپ کے اردگرد ہیں وہ تنہائی کا شکار ہیں اگر وہ جینا چاہتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا ملیں گی پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ